اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی اسے زہنشان مراز خانہ یورو ووچنگ انگلیش وزاہد لاس کلاس کے اندر ہم نے کنڈیشنل سینٹینسز ڈسکس کی اور کنڈیشنل سینٹینسز کے اندر ہم نے ٹائف فرس کو ڈسکس کیا ڈیٹیل کے اندر آپ کو وہ سمجھ لیا ہے اور آپ نے اس سے خود پریکٹس بھی کی ہوگی آج کی کلاس کے اندر ہم ٹائپ ٹو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کنڈیشنل کی ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ مین تھری ٹائپس ہیں اگر آپ یہ تھری ٹائپس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کنڈیشنل سینٹینسز کے اندر آپ کو لائف میں انگلیش میں پرابلم نہیں ہوگا تو ٹائپ ٹو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹائپ ٹو کیا ہے ٹائپ ٹو کے اندر پہلے اردو میں تھوڑا سا آپ کونسپ لے لینا کہ ٹائپ ٹو کہاں پہ یوز ہوتی ہے دیکھیں آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں اگر پاسٹ میں یہ ہوتا تو یہ ہوتا فرز اپل آپ کہتے ہیں کہ اگر میں فری ہوتا تو میں تمہیں فون کرتا اب کام کیا تھا فون کرنا لیکن شرط کیا تھی فری ہونا ٹیک ہے اگر میں تمہارے گھر آتا تو تم سے بات کرتا کام کیا تھا تم سے بات کرنا لیکن اس میں شرط کیا تھی اگر میں تمہارے گھر آتا اگر میرے پاس وقت ہوتا اگر میں گھر پہ ہوتا اگر میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا یا بعض افعال آپ کسی بندے کی جگہ اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہوتے ہیں یار اگر تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو یہ کر لیتا اگر میں ایک امیر انسان ہوتا اگر میں آپ کا تیچر ہوتا اگر میں آپ کا سٹوڈنٹ ہوتا اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اگر میں بیمار نہ ہوتا تو اس طرح کی جتنے بھی سینٹیاسس اردو میں آپ بے پناہ بنا سکتے ہیں وہ سارے سیکنڈ ٹائپ آف کنڈیشن سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اب اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بولا جا سکتا ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کا فارمولہ سمجھیں سبجیکٹ پاسٹ پلاس وڈ یعنی کہ جو ہم نے بتایا تھا اف کلاوز ہوتے اس میں اف کلاوز پاسٹ ہوگا اور نیکس سنٹینس جو ہوگا وہ وڈ کا ہوگا اور وڈ کے بعد ہمیشہ آپ ورپ کی فرس فارم یوز کرتے ہیں دیکھیں پہلا سنٹینس ہے اچھا پہلے کے اندر ورپ پلاس وڈ اب پہلے ہم اس کے اندر ورپ کا استعمال آپ کو بتائیں گے پھر ہم پاسٹ انڈیفنیٹ کی طرف جائیں گے اگر میں فری ہوتا اب اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہے اگر میں فری ہوتا اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہے اگر میں گھر پہ ہوتا اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہے اگر میں پاکستان کا پرائمیلسٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہے اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے تو سمپل یہاں پہ لگے گا if I were free ورک ہوں استعمال کے جاتا ہے second type of condition کے اندر یہاں پہ سبجیکٹ میں سبجیکٹ کے ساتھ ہم واس کا استعمال نہیں کرتے ہیں ہم سب کے ساتھ ورک استعمال کرتے ہیں why because now it is not possible اب یہ possible نہیں ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا if I were you اگر میں تمہاری جگہ ہوتا if I were free اگر میں free ہوتا اگر میں گھر پہ ہوتا تو انگلیش میں آپ مولیں گے if I were at home اگر میں امیر ہوتا if I were rich تو next جو ہمارا سینٹنس ہے وہ would کہو گا if I were free I would call you اگر میں free ہوتا تو میں تمہیں فون کرتا اگر میں گھر پہ ہوتا if I were at home اگر میں گھر پہ ہوتا if I were at home I would make chie for you میں تمہاری لئے چائے بناتا if you were at home اگر آپ گھر پہ ہوتے I would visit you میں آپ کو visit کرتا بعض در ہم کہتے ہیں نا یار تم مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے آپ کہتے ہیں یار تم گھر پہ ہوتے تو میں تمہیں ملنے آتا if you were at home I would come to meet with you تو اس طرح کے سینٹنس یہ بہت جو پورشن یہ آپ دیکھیں اس کے ادر work کا استعمال ہے was کے استعمال نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کا negative بنانے کے لئے ہم last lecture کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ if clause جو ہے وہ negative اور positive بن سکتا ہے اور دوسرا جو سینٹنس ہے وہ چھے کی چھے categories کے اندر جا سکتا ہے if you were not free اگر آپ فارغ نہ ہوتے I would not call you میں آپ کو فون نہ کرتا ٹھیک ہے اگر میں گھر پہ نہ ہوتا اگر میں تمہارا دوست نہ ہوتا if I were not your friend اگر میں گھر پہ نہ ہوتا if I were not at home اگر میں امیر نہ ہوتا if I were not rich اگر میں پاکستان میں نہ ہوتا if I were not in the پاکستان اگر میں کابل نہ ہوتا if I were not able اگر میں شکین نہ ہوتا if I were not fond of یہاں پہ آپ سارے وہ لگا سکتے ہیں جو جو آپ یہاں پہ without actions and tests بنانا چاہتے ہیں اب دیکھیں اس کے question کیسے بناتے ہیں question کیا ہے what would you do at evening if you were free آپ evening میں کیا کرتے ہیں اگر آپ free ہوتے تو if clause ہم نے بعد میں use کیا ہے what would you do at evening if you were free what would you teach if you were a teacher اگر آپ teacher ہوتے تو آپ کیا پڑھاتے ہیں you go if you were free at last Sunday اگر آپ مزشتہ Sunday free ہوتے تو آپ کہاں جاتے ہیں اس طرح سے ہم بہت اچھے question بنا سکتے ہیں اور اچھی practice کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں if کے ساتھ اگر ہم action لے کے آئے ہیں تو کیا مطلب ہوگا if کے ساتھ ہم pass and definite use کریں گا اگر would plus first time of the world دیکھیں اب یہاں پہ action کا مطلب ایک verb آ جائے گا if you work hard اگر آپ میند کرتے دیکھو اگر میں گھر پہ ہوتا اس کے در action نہیں ہے لیکن اگر میں گھر جاتا اب جانا action ہوگی اور اگر میں گھر جاتا if I went home ہوگا اب اس طرح اگر میں teacher ہوتا if I were a teacher اور اگر میں پڑھاتا if I taught اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا if I were with you اور اگر میں تمہارے ساتھ جاتا if I went with you ان دونوں کے اندر آپ نے یہ فرق سمجھنا ہے کہ یہاں پہ action نہیں ہوگا اور یہاں پہ action ہوگا subject کے بعد اور یہ action past indefinite کا ہوگا اور past indefinite میں ہم already بتا چکے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ ہم second form use کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ second form use ہوئی ہے if you worked hard اگر آپ میند کرتے you would get good marks آپ کو اچھے نمبر ملتے دیکھو اگر آپ میند کرتے تو آپ کو اچھے نمبر ملتے ہیں یہ past کے اندر کام ہو گئے اب یہ possible نہیں ہے اب دیکھو if i had time if i had time i would attend the party آپ نے کوئی party نہیں اٹینڈ کی دوست تمہیں کہہ رہا ہے تم تو party میں آئی نہیں شہدہ تو آپ کہتے ہیں اگر میرے پاس time ہوتا تو میں party میں آتا اگر میرے پاس time ہوتا if i had time i would attend the party میں party کو اٹینڈ کرتا اب دیکھیں یہ past indefinite ہے past indefinite کے اندر آپ پور بھی sentence بنا سکتے ہیں اگر تم میری مدد کرتے if you help me تو میں تمہارا شکر گزار ہوتا i would be grateful to you اگر تم مجھے sport کرتے تو میں education حاصل کرتا if you sported me i would get education اب past اس طرح کہ بہت زیادہ sentence آپ بنا سکتے ہیں اور خوب بنائیں خوب practice کریں کیونکہ conditional sentences آپ زیادہ زیادہ practice کریں کہ تو آپ کی implement ہوگی کیونکہ at the spot سوچ کے sentence کو بولنا rule and regulation کے ساتھ بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے practice کریں گے تو یہ حسان ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس کا negative بنانا ہے اب negative بنائیں گے تو if you did not have time اگر آپ کے پاس وقت نہ ہوتا you would inform me آپ مجھے inform کرتے ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں اگر میرے پاس time نہ ہوتا تو میں یہاں نہ آتا if i did not have time i would not come here ٹھیک ہے اگر میں پیسے نہ کماتا تمہیں یہ کار نہ خریدتا if i did not earn the money i would not buy this car ٹھیک ہے اگر آپ مجھے نہ پڑھاتے تو میں exam pass نہ کرتا if you did not teach me i would not pass the exam ٹھیک ہے اب وہ جب پل آپ یہ کہتے ہیں کہ کل آپ کلاس میں کیوں نہیں آئے top کے تصہر اگر کل بارش نہ ہوتی تو میں کلاس میں آتا دیکھیں اگر بارش نہ ہوتی if it did not rain i would attend the class تمہیں کلاس attend کرتا یہاں پہ second form use کریں negative بناتے ہوئے did use کریں did use کرنے کے بعد آپ پتہ ہے کہ second form of us convert ہو جاتی یہ pass indefinite rule ہے اور یہاں پہ would use کریں گے اب اس کا بھی question بنا سکتے ہیں w family کے ساتھ دیکھیں if you did not join teaching اگر آپ teaching join نہ کرتے what would you do آپ کیا کرتے ہیں اب یہ ہوں گیا if clause اور یہ w family w if i did not teach you where would you go where to learn to learn if i did not help you what would you do what you do chanse if you get a chance to go to Pakistan in which country would you move to دیکھیں آپ کون سے country جاتے last condition کے اندر ہم نے یہاں پہ will پڑا تھا اور اس condition کے اندر پاس کے ساتھ جب بھی ہم future کی بات کریں گے تو would کی شکل میں آ جائے گا یہ تھوڑا سو سوچیں اور انگلیش بنائیں اچھے ایک اور طریقہ پریکٹس کام آپ بتاتے سے بہت اچھی پریکٹس ہوتی ہے آپ ایف کلاوز والے بہت سارے جملے لکھیں ایف کلاوز کے بہت سنٹیز لکھیں سبجیک چیئیز کر کے اس اس طرح آپ تیار کریں اور نیکس پورشن خود آپ آپ بتائیں کہ آگے یہ جمل لف کریں اس طرح آپ پریکٹس کر سکتے بنا اپ 50 اس کے کلاوز کے ساتھ بنا دیتے تو یہ 100 ہوگے اور نیکس پورشن جب آپ تیار کرتے تو آپ کے mind کے اندر 100 sentence کی پریکٹس ہو چکی ہوتی اور concept clear ہو چک ہوتے اور انشاءاللہ tomorrow you would not be facing any sort of the problem in speaking the conditional sentences tole complicated is لیکن اگر آپ کو basic concept سمجھ آجائے اور پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ سمجھ آئے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سمجھ آئے ہوں گے اور ہماری جو لاس ٹائپ آف کنڈیشن ہے تھرد وہ ہم اپنے نیکس کلاس کنڈیشن کریں گے آپ کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ اور اس کے بعد کنڈیشن سنٹینس کی پریکٹس کریں آپ کی بہت اچھی میرے ہوگی تینکیو ورمیچ کیپ آن واشنگ انگلیش وزاہی